بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد صحیف الرحمان ہے اور میں ایس ڈیریکٹر اور ایک پاجہ فرید یونیورسٹی اف انجلنگ ان انفرمیشن ٹکنالوجی میں کام کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے اپنے فیس بک پیج پر بھی پرومیس کیا تھا کہ ہم انٹرویو ٹپس تو سیکیور آف ایکیلیٹی پوزیشن اس پر بات کریں گے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایم ایس گریجویٹس یا جو لوگ پی ایم ایس کمپلیٹ کرنے والے ہیں اور اسی دور پی ایچ ڈی گریجویٹس یا وہ لوگ جو پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے والے ہیں وہ یونیورسٹی فیکیلیٹی پوزیشن کے لیے they will be struggling in coming days تو اس سلسلے میں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے تیرہ مختلف جگہوں پر انٹرویوز دیئے اور اس میں سے الحمدللہ 11 جگہوں پر مجھے کامیابی ملی اور اسی طرح سے پچھلے سال اپنی یونیورسٹی میں ہی ہمیں تین سو سے ساڑھے تین سو کے قریب کینڈیٹس کو ڈیفرنٹ فیکیلیٹی پوزیشن جس میں اسسسٹن لیکچرر لیکچرر اور اسسسٹن پروفیسر شامل تھے ان کو انٹرویو کرنے کا موقع منا تو اس ایکسپیرینس سے جو مجھے ایفیکٹس ملے میں سے ہی سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جونیورس کے ساتھ ان کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایسے مائنر پوائنٹس ہیں کہ اگر ان پہ وہ کام کریں تو ان کے سکسیس کے چانسز بڑھ جائیں گے تو اسی سلسلے میں میں نے یہ لیکچر جو ہے یہ پلان کیا ہے اس میں پہلے میں کچھ بیگراؤنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ پچھلے سال کی ایک پکچر ہے جس میں آپ دیکھیں کہ پی ایچ ایڈی ڈاکٹر اسوسییشن آف پاکستان جو ہے they are calling for a big protest اور ان کے ایچ ای سی کے ساتھ negotiations بھی ہوئے اور انہوں نے protest بھی کیے بنیگالا میں بھی protest ہوا اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس پی ایڈی گریجویٹس کا نمبر جو ہے وہ ہر گزردہ دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر employment کی اتنی opportunities نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایک imbalance create ہو گیا ہے ایچی چیز کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو پی ایچ ڈی کا جو نمبر بڑھ رہا ہے آپ دیکھیں کہ دو ہزار کے بعد جب سے ایچ ای سی آئی ہے تو ایچ ای سی نے پی ایچ ڈی اور ایم ایس education کو بہت زیادہ emphasize کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی تقریباً بہت سی یونیورسٹیز میرے خیال ہے سو سے زیادہ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی programs کو successfully چلا رہی ہیں تو in house یا within the country جو ہے وہ پی ایچ ڈی graduation بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ چائنہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ اس وقت میرے خیال ہے کہ کوئی اٹھارہ سے بیس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں پاکستانی اسی درہ سے ساؤتھ کوریا ہے ملائشیا ہے یورپ ہے امریکہ ہے تو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پاکستانی پی ایچ ڈی تقریبا ختم کرنے والے ہیں یا وہاں سے کر کے واپس آ چکے ہیں تو جب اتنا بڑا پی ایچ ڈی کاؤنٹ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جاب اپرچنیوٹیز بہت محدود ہیں تو ایک competition جو ہے یا hyper competitive environment جو ہے وہ create ہو گیا ہے اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس جیز کی guarantee نہیں ہے کہ آپ کو جاب مل جائے گی اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں سب سے اہم وجہ میرے نظر میں وہ یہ ہے کہ جو جو ہمارے پی ایچ ڈی سوڈنٹس ہیں ڈیورنگ پی ایچ ڈی ان کا مین فوکس ہوتا ہے research کے اوپر یا publications کے اوپر لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسی skills ہیں جن پہ انہیں کام کرنا چاہیے لیکن ان کا فوکس ہی نہیں ہوتا اور وہ کام نہیں کرتے تو اس لحاظ سے جب وہ interview process میں آتے ہیں تو وہ وہاں کافی زیادہ مار کھا جاتے ہیں یہ ایک reason ہے دوسری طرف جب اتنا competition بڑھ چکا ہے اور hyper competitive environment بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو natural principle ہے وہ وہی ہے کہ survival for the fit test جو best candidate ہوگا اسے یونیورسٹی میں position ملے گی اور جو average candidates ہیں انہیں struggle کرنا پڑے گا یہ natural principle ہے اس کو ہمیں ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو ایسے hyper competitive environment کے لئے تیار کرنا چاہیے اس میں ایک اور point point بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس system اور دوسری چھوٹی ہے system dynamics system ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک یونیورسٹی ہے اس کا selection board ہے ان کا ایک procedure ہے یہ سارا system ہے جو لکھا ہوا ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے system dynamics جو within the system جو ہے وہ run کرتی ہے system dynamics کو ایسے سمجھئے کہ ایک candidate ہے وہ ایک یونیورسٹی میں apply کرتا ہے اور اس یونیورسٹی میں اس کوئی جانے والا نہیں ہے تو وہ جو کچھ اس کے پاس written information ہے system کے بارے میں اسی کو لے کے اسی کو چلائے گا اور اپنے جاب کی کوشش کرے گا لیکن اس کی نسبت دوسرا candidate ایسا ہے جس کا اس یونیورسٹی میں کوئی جانے والا ہے کوئی professor واقف ہے کوئی دوست ہے جو اس کو system سے جو news ہیں وہ دے دیتا ہے کہ جیس selection board کی composition کیا ہے subject experts کون سے ہیں recruitment کا تریکہ کار کیا ہے تو یہ ساری information جو ہے یہ system dynamics type چیز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ PhD candidates جو ہیں وہ بچارے system کے بھی سے چلتے ہیں system dynamics کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اب اب جب کسی بھی university کے لئے apply کریں تو system کو بھی سمجھیں اور ساسا system dynamics پہ بھی کام کریں کوئی university کے اندر کوئی آپ کا کلیگ ہے کوئی دوست ہے اس کو بھی رابطے میں لائیں اور اسے سمجھیں کہ university کا recruitment process کیا ہے university کی preferences کیا ہیں تو اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں دیکھو آخری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس competitive environment کے اندر بہت challenging ہے وہ ہے missing skill set میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ PhD students جو ہیں وہ اپنی PhD کے دورانوں کا زیادہ focus research اور publications کے اوپر ہوتا ہے لیکن ایک بہت broad category ہے skill set کی جس پہ انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے اب اتنے hyper competitive environment کے اندر اگر ایک candidate ایسا آجاتا ہے جو exactly اس skill set کو میچ کر رہا ہے تو ultimately جو ہے وہ recruitment میں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں as compared to ایسا candidate جو کچھ areas میں تو اچھا ہے یعنی research اور publications میں جھیک ہے لیکن باقی areas میں اگر weak ہے تو ultimately overall وہ جو ہے وہ just average candidate کے طور پر اپیر ہوتا ہے یہ cannot stand out تو ان سارے points پہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم university کے اندر entry کر سکیں skill set میرے نزدیک تین قسم کی skills جو ہیں وہ faculty members کے لئے بہت عام ہیں اہلی ہے research skills دوسری ہے presentation skills اور تیسری ہے managerial skills research skills اور presentation skills جو ہیں وہ usually PhD students کو ان میں اچھا ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو frankly بتا دیتا ہوں کہ PhD student جو ہیں وہ سارے کے سارے ان skills میں اچھے نہیں ہوتے بہت زیادہ PhD students ہیں جو research skills میں بھی struggle کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ کونسا research question جو ہے وہ ان کے لئے ہم ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ research projects call information share کرنی ہے کس قسم کی pictures یا posts آپ نے share کرنی ہے frankly speaking کہ اگر ہم کسی کا بھی facebook account دیکھیں تو کچھ پانچ دس پندرہ posts پڑھنے کے بعد ہمیں اس بندے کی personality کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندے اس بندے کی personality کس قسم کی ہے تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں conscious رہنا چاہیے اور ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کہیں بھی کچھ training میں شاید ابھی نہ ملیں ویسٹ میں تو اب یہ culture آ گیا ہے کہ وہاں پہ ایسی trainings available ہیں میبھی میں اپنے فورم سے ہی کچھ ایسی trainings انشاءاللہ فیوچر میں arrange کروں گا لیکن generally آپ کو ایسی information نہیں ملتی تو میری suggestion یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ رک جائیں تو ایسی چیزوں کو google کریں اور google کرنے کے بعد آپ دو چار پانچ column blogs پڑھ لیں تو آپ ایک ایسے candidate جس کو بالکل نہیں پتا اس کی نسبت آپ پھر بھی بہت آکے چلے جائیں گے اور آپ کو کچھ ایسے clues مل جائیں گے کہ آپ ان پر فردر کام کر کے ایک strong candidate بن سکتے ہیں research paper writing ہے report writing ہے اس کے بارے میں PhD candidates کو پتا ہونا چاہیے research writing ایک بہت excellent skill ہے اور آپ کو پلکل آنی چاہیے بہت سے ایسے PhDs ہیں جو ایسے میرے بلا کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ paper لکھ لیتے ہیں just for the sake of PhD degree لیکن actually انہیں یہ skill نہیں آتی لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے faculty position پہ رہنا ہے university میں رہنا ہے especially تو آپ کو paper writing skill اور presentation skills کے اوپر ایک strong command ہونی چاہیے جہاں تک managerial skills ہیں یہ skills ایسی ہیں جو زیادہ تر university میں آنے کے بعد آپ ان کو سیکھیں گے لیکن پھر بھی کچھ ایسی skills ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ کو as a PhD candidate بھی پتا ہونے چاہیے اس میں پہلی جو ہے وہ information management ہے یہ area بہت weak ہے ہم PhD کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم job search میں بہت weak رہ جاتے ہیں اور اس میں ہمارا attitude جو ہے وہ بہت casual ہوتا ہے usually ہم اپنے friends کو کہہ رہتے ہیں کہ یار اگر کوئی PhD کی job آئے تو مجھے بتانا تو بھائی اگر اسے اسے بھی job کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو کیوں بتائے گا پہلے وہ اپنے آپ کو رکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس case میں ہمیں زیادہ responsibility کی ضرورت ہے کہ ہم ایک greater sense of responsibility کے ساتھ اپنی job search کو improve کریں information کو gather کریں ہمیں پتا ہونا جائے کہ پاکستان میں کون کونسی universities ہیں نئی universities کونسی ہیں کہاں پہ نئے departments بن رہے ہیں کہاں پہ ہمیں job ملے کے chances زیادہ ہیں یاد رکھیں کہ نئی universities میں پرانی universities کی نسبت employment کے chances ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں تو اگر آپ کی information management strong ہے تو آپ کے chances بھی strong ہے time management ایک دوسری skill ہے PhD میں ہم بہت زیادہ time management سیکھتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ PhD کر رہے ہیں یا جو ابھی just about finish جنہیں نے کی ہے تو اپنے time management میں اسے daily اپنی routine کا ایک سے ڈیرھ گھنٹا جو ہوئے نکالیں جس میں آپ اپنی self development کے اوپر کام کریں اور یہ جو skill set میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس skill sets میں جو strengths آپ کی ہیں ان کو چھوڑ دیں جو week ہیں ان پہ آپ کام کریں again اگر آپ کو کوئی بھی material نہیں ملتا تو google آپ کے لیے بہت بڑی help ہے youtube اس وقت بہت بڑی help ہے کہ آپ لوگوں کے lectures لے سکتے ہیں کچھ ایسے گروپ سے ہیں فیس بک کے جیسے میرا پیج ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا material شیئر کروں جس کو آپ پڑھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو strong کر سکتے ہیں project management HR management یہ آپ faculty میں آنے کے بعد سیکھیں گے mentoring ایک اچھا subject ہے کچھ اس کے اوپر topics پڑھنے کیونکہ جب آپ faculty میں آ جائیں گے تو آپ کو ms students supervise کرنے پڑیں گے undergill کے students supervise کرنے پڑیں گے usually ہم اپنے PhD supervisor کو copy کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کچھ guides پڑھ لیں تو آپ اس ایرے میں بھی strong ہو جائیں گے team management جب آپ ایک lab میں PhD کرتے ہیں دس سے بارہ لوگ ہوتے ہیں آپ کو professor ہوتا ہے کچھ postdocs ہوتے ہیں PhD students ہوتے ہیں ms students ہوتے ہیں تو آپ ایک team میں کام کرتے ہیں گو کہ آپ کو team میں کام کرنے کا تجربہ ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ google کریں کچھ text نکالیں اور team management کے بارے میں پڑھیں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں اور بھی پتا چل جائیں گی کہ جو آپ ان کو use کر سکتے ہیں networking and collaboration یہ best strength ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کا جو environment ہے اس میں networking بہت زیادہ count کرتی ہے again اگر کسی university میں آپ job کے لئے جا رہے ہیں اور وہاں department کے اندر آپ کا کوئی دوست موجود ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ guide کر سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی application prepare کریں کس طرح سے آپ لوگوں سے ملیں اپنا interview کی تیاری کریں تو اس بارے میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ networking and collaboration جو ہے اس کے لئے آپ کو ہمیشہ open رہنا چاہیے political skills ہیں emotional intelligent skills ہیں یہ ایسی skills ہیں سیریسی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں politics ہے معاشرے میں ہے گھروں میں ہے محلے میں ہے مسجد میں ہے تو politics کو آپ avoid نہیں کر سکتے اب جہاں بھی job کے لئے جائیں گے آپ کو کسی نہ کسی scale and level of politics سے واسطہ پڑے گا تو اس میں آپ صرف کچھ material آپ پھر google سے search کر سکتے ہیں چار سے پانچ articles پڑیں گے آپ کو کچھ rough idea ہو جائے گا کہ how you have to manage this office and economic politics in the university یہ ایسی skills ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو job مل گئی ہے نہیں ملی یا پی ایچ ڈی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ایم ایس کر رہے ہیں تو آپ ان skills کو one by one اپنے نوٹ بک میں نوٹ کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر کام کرنے کے لئے تیار ہو جائیں انٹرویو سے پہلے میں اپلیکیشن فارم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ انٹرویو پینل کے سامنے جاتی ہے اور اس میں کچھ ایسی deficiences رہ جاتی ہیں جو بعد میں آپ کو جن کی قیمت بے کرنے پڑ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے اسے کیئر فولی فیل کریں اس کی ساری انفرمیشن اور ساری ڈیٹیلز کو فیل کریں اچھے طریقے سے فیل کریں کوئی deficiency آپ کے انڈ پہ نہیں رہنے چاہیے اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو اپلیکیشن فارم آپ یونیورسٹی میں سبمٹ کرتے ہیں اس کی ایک کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ انٹرویو سے پہلے پڑھ کے جائیں گے کہ آپ نے اس کے اندر لکھا کیا ہے ٹائپو ایررز بہت بڑا ایک ایشو ہے دیکھنے کو تو آپ کہیں گے کہ بہت چھوٹی سی بات ہے فر ایک زیمپر رہیم یار خان میں رہیم کا آر کیپٹل ہے لیکن یار اور خان کا جو وائی اور کے ہے وہ لور کےس ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ انٹرویو پینل کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے کیرلیس ہیں اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کسی کیرلیس آدمی کو جوب دیں گے بلکل نہیں اس لیے اس قسم کے مائنر جیسٹرز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم کر سکتے ہیں تو ٹائپو ایررز کو ہمیشہ آوائیڈ کریں اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے اپلیکیشن فارم کو کیرفولی جو ہے وہ فیل کریں اس کے علاوہ اپڈیٹڈ انفرمیشن دیں اور ڈاکومنٹس بھی جو ہیں وہ لیٹس لگائیں سمٹ ٹائمز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹس جو اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ کچھ ہیں سی وی سپیشلی سی وی جو ہے وہ اپڈیٹڈ سی وی نہیں ہوتی جو سی وی جو ہے وہ آپ اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور جو انفرمیشن آپ انٹریو پینل کو دے رہے ہوتے ہیں دیورنگ دے انٹریو وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں کچھ اپڈیٹ تو مین وائل آئے گی کہ جب آپ نے اپلیکیشن سمیٹ کی اور انٹریو کے درمیان کا جو کیاپ ہے وہ اپڈیٹ وہ دے ڈیو ہے لیکن پھر بھی بہت سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپڈیٹڈ سی وی اور ڈاکومنٹس اٹیچ نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر انٹریو پینل کو یہ امپریشن آتا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اتنا کیر فل نہیں ہے اس کے علاوہ مس انفرمیشن ہے یا میں اسے کہوں گا بیڈ انفرمیشن اس میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی پبلیکیشنز میں سپیشلی جو جنرلز کے نام ہوتے ہیں ان کو صحیح لکھتے ہی نہیں ہیں جنرل ہے ایڈوانس میٹیریل اور آپ اپلیکیشن میں جو فل کریں وہ ہے جنرل آف ایڈوانس میٹیریل اب یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں اگین یہاں پہ رسپونسیبلیٹی اور کیر فل رہنے کا جو آپ کا اٹیچوڈ ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ جل جاتا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کیر لیس ہے تو کیر لیس کینڈیڈیٹ کے لیے بہرحل آپ کی سیمپیسیز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں جنرل کے نام کے ساتھ بہت سے جنرل ایسے ہیں جو نام نہاد ہیں so called ہیں اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ they have impact factor but actually they don't have تو ایسی misinformation کو کبھی بھی آپ اپنے application form میں نہ جانے دیں کیونکہ اگر being a faculty member اور claiming that you have a PhD and you don't have the right information that which kind of journals they are predatory and which kind of journals they are true تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس قسم کی جوگ میں آنا چاہ رہے ہیں اور میں سمجھ داؤں کہ یہیں سے آپ کا negative feedback جو ہے وہ آپ کے سارے interview process کو تباہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیشہ اپنی latest picture جو ہے recent اور decent picture جو ہے اس کو لگائیں بعض اوقات لوگ خانہ پوری کے لئے ٹی شرٹ والی picture لگا دیتے ہیں عجیب و غریب کلر کی شرٹس پہن کے picture تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک profession میں جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو professional ہونا چاہیے تو picture choice جو ہے اس میں آپ recent اور decent picture کو add کریں last چیز جو میں mention کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ choose right job discipline اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بی ایسی chemistry میں کرتے ہیں ایم ایسی chemistry میں کرتے ہیں لیکن پی ایچ ڈی chemical انجیننگ میں کرتے ہیں یہ کلچر ایسے آپ کو پاہر سارے ملکوں میں ایسا کلچر ملتا ہے وہاں پہ یہ عام بات ہے لیکن پاکستان میں یہ چیز عام نہیں ہے تو اگر آپ نے پی ایچ ڈی chemical انجیننگ میں کیا تو کیونکہ انجیننگ میں پاکستان انجیننگ کانسل جو ہے وہ چیزوں کو گوھرن کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انڈرگریڈ اگر آپ کی انجیننگ میں نہیں ہے اور آپ کے پاس پی ایسی نمبر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر اپنے جو چانسز اف سکسیس ہیں ان پر کمپروائز کر رہے ہوتے ہیں تو میری سیجیشن یہی ہوگی کہ آپ اپنے رائٹ فیل یا رائٹ ڈسیپلن میں اپلائے کریں پی انپریو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے ان دیکھ کریئے ایچ ڈیفرنس اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھی ٹارگٹ یونیورسٹی ہے آپ اس کی کچھ پری انفرمیشن اکٹھی کریں لائک اس کی ہسٹری کیا ہے یونیورسٹی کب سٹارٹ ہوئی تھی اس کے کرنٹ وائس چانسلر کون ہے پہلے وائس چانسلر کون تھے یونیورسٹی نے اس ٹائم بھی کیا اچیمنٹ حاصل کی ہیں اسی طرح آپ کا جو ٹارگٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کتنے فیکالٹی میمبر ہیں ان کے ریسرچ اور ڈیویلیمنٹ کے فوکس کیا ہیں کسی ایریا میں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کیونکہ یہ عمومی طور پر انٹرویو میں چیزیں پوچھی جاتی ہیں اور سٹونٹس کہتے ہیں یا اپلیکنٹس کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا آپ یونیورسٹی میں جوب ڈھونڈنے کے لئے آ رہے ہیں انٹرویو دینے آ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی کیا ہے کب قائم ہوئی اس کا سکوپ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس یونیورسٹی کے ساتھ ابھی بہت اہم سوال ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی اس کو کسی نہ کسی انگل سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک کہ آپ نے پی اچھ کر لی ریسرچ کر لیکن اگر آپ کو یونیورسٹی یا ڈیپارڈمنٹ ہائر کرتا ہے تو آپ کیا کانٹریبیوٹ کریں گے آپ کی وجہ سے دیپارڈمنٹ یا یونیورسٹی کو کیا فائدہ ہوگا اس بارے میں آپ کو اپنا پری انیلیسز کرنا چاہیے اور اپنی پریویس اچھیرمنٹ اور ایڈوکیشن کو کور ریلیٹ کرنا چاہیے بید یونیورسٹی کہ آپ کے آنے سے یونیورسٹی یا دیپارڈمنٹ میں کیا فائدہ ہوگا یا ایک اور question جو ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھرک کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ why are you interested in particular this university for example آپ ساہیوال یونیورسٹی میں apply کر دیتے ہیں اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لہور کے رہنے والے ہیں why are you applying to ساہیوال ساہیوال employment تو i don't find any option so this is the option so i am coming over here اس طرح سے یا آپ ساہیوال کے قریب کسی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے وہ ساہیوال کے قریب ہے تو میں اس وجہ سے ہوم ٹاؤن میں واپس آنا چاہتا ہوں اگر آپ public sector یونیورسٹی میں apply کر رہے ہیں تو آپ selection board کی composition یونیورسٹی act سے پتا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی ریفرنس ٹونڈیں یونیورسٹی کے اندر اسے پوچھیں کہ آپ کی یونیورسٹی کی کمپوزیشن کیا ہے سیلیکشن بورڈ کی ان میمبرز کو ڈھونڈیں ان میں کچھ میمبرز ریگولر ہوتے ہیں کچھ میمبرز جو ہیں وہ ٹیکنیکل میمبرز ہوتے ہیں اگر آپ کو ان کی انفرمیشن مل جاتی ہے مجھے پتا جائے جاتا ہے کہ پروفیسر ایکس will be part of this سیلیکشن بورڈ تو میں اب پروفیسر ایکس کی پروفائل پڑھوں گا ان کے رسرچ انٹریسٹ پڑھوں گا تو مجھے اس سے رفت اندازہ ہو جائے گا کہ پروفیسر ایکس جو ہے وہ کس قسم کے کوئیسنز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا ان کا انٹریسٹ کس قسم کا ہے اور اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جو پروفیسر ایکس کو جانتا ہے یا اس نے پروفیسر ایکس کو کسی انٹریو میں فیس کیا ہے تو وہ آپ کو زیادہ اچھی انفرمیشن دے گا کہ جی ان پروفیسرز کا ٹرینڈ کس طرف ہے تو یہ تھوڑا سا پری ورک جو ہے وہ آپ کو ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ہے وہ پوز کرے گا بیفور دس انٹریو پینل انٹریو ڈے اس میں آپ اپنی جرنی کو پلان کریں فر ایک دیمپل آپ نے لاہور سے ملتان آنا ہے اب آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ انٹریو میں فریش جائیں آپ دیکھیں کہ کیا آپ رائٹ انڈا مورننگ لاہور سے نکلیں گے اور ملتان پہنچ جائیں گے اگر آپ کا انٹریو جو ہے وہ سے دس بجے ہے تو میں آپ کو سیجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے یا کوئی بھی اور ایمرجنسی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لیٹ ہو جائیں تو اس نوٹ اگوڈ ایمپریشن آپ نہ پہنچ پہیں اس نوٹ اگوڈ تینگ تو اس کیس میں آپ ایک دن پہلے ایسی جگہ پہ پہلے پہنچ جائیں رات وہاں ریسٹ کریں کچھ اپنی پرپریشن کریں اور صبح فریش جو ہے وہ آپ یونیورسٹی میں جائیں انٹرویو دینے کے لیے انٹرویو وینیو پہ یعنی یونیورسٹی میں آپ ہمیشہ ٹائم سے پہلے پہنچیں مومی طور پر جو بھی ٹائم یونیورسٹی سے دیتی ہیں اس سے دو تین چار گھنٹے لیٹ ہی انٹرویو ہوتا ہے لیکن ایز ایک کینڈیڈیٹ آپ کی رسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ آپ بیفور ٹائم مہا پہنچیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کی ٹرن آ جاتا ہے اور پتہ چلے جی کینڈیڈیٹ تو ابھی آفیلیبل ہی نہیں ہے تو جو کینڈیڈیڈ اپنے انٹرویو میں لیٹ ہے تو وہ کلاس میں کیسے ٹائم پہ جائے گا تو یہ کچھ چھوٹے سے جیسٹرز ہیں جو بیسیکلی ہمیں اپلیکنٹ کی پرسنیلیٹی کو دیکھنے یا سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے ڈاکومنٹس جو آپ کے کال لیٹر میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جائیں انشور کریں کہ وہ آپ کے پاس ہیں چیک لسٹ میں کلک کریں کہ یہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں تو ان کو ساتھ لے کے جائیں ڈریس اپ پروفیشنلی آپ پروفیشنل جوب کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پروفیشنل ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پہن سکتے ہیں تو اگر آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جیسے ساؤت پنجاب ہے جہاں گرمی اس وقت زیادہ ہے اور سمر میں آپ انٹریویو دینے آ رہے ہیں تو آپ اس پر ٹریڈ آف کر سکتے ہیں کہ ایک پھر بھی پروفیشنلی اچھا ڈریس پہنیں شوز بیلٹ کی میچنگ ہے پین شرٹ کی اچھی میچنگ ہے ٹائے کی اچھی میچنگ ہے وہ آپ کریں جو بھی اچھا ڈریس ہونا چاہیے ڈیسینٹ ہونا چاہیے اس میں کلر کومبینیشنز کو دیکھیں کچھ کلرز جو ہیں وہ پروفیشنلی آرڈ ہوتے ہیں جینز یا ٹی شرٹ جو ہے وہ پروفیشنلی آرڈ ہے پاکستان میں یورپ میں چل جاتی ہے یہاں نہیں چلتے تو آپ جہاں جوب کرنا چاہتے ہیں آپ اسی حساب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیم کریں اسی حساب سے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیں تو پروفیشنلی ڈریس اپ ہوں تاکہ ایک نائس لوگ ہو اس حساب سے آپ کا امپریشن جو ہے وہ اچھا جائے گا اس کے بعد آپ ویٹنگ روم کے اندر یاد رکھیں عمومی طور پر آپ یونیورسٹیز نے سیکیورٹی کیمراز لگائے ہوئے ہیں تو ویٹنگ روم میں بھی باز وقت کیمراز لگے ہوتے ہیں تو آپ مونیٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہاں ویٹنگ روم میں جب بھی آپ بیٹھے تو کول اینڈ کام باتیں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کول اینڈ کام جیسٹر جائے گا اس کو مینٹین رکھیں انٹرویو کے لیے جب آپ آپ کو کول کی جائے گی کہ جی فلاک ایڈیڈیٹ آ جائے تو اب آپ انٹرویو روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ جائیں آپ کا ایک پروفیشنل جیسٹر ہونا چاہیے ایک اچھی چال کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو انٹر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ السلام علیکم کہیں سارے پینل کو اور جو چیئر ہے جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں کچھ ہی لمحوں میں آپ کو کوئی نا کوئی جو پینل کا بندہ ہے وہ آپ سے کہے گا کہ جی ہیوہ سیٹ تب آپ اس سیٹ پہ اوپر بیٹھ جائیں اس کے بعد آپ میمبرز کو ایک برڈ آئی بیو سے چیک کریں کہ جی کتنے میمبرز ہیں رائٹ پہ کتنے ہیں لیٹ پہ کتنے ہیں میل کتنے ہیں فی میل کتنے ہیں اور چیئر کی طرف جو ہے وہ آپ اپنا دھیان فوکس کریں چیئر کے اندر آپ کانفیڈنٹلی بیٹھیں میں نے انٹریو میں نوٹ کیا ہے کہ ایک کینڈریڈ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے انتہائی کیجویل جیسٹر کے ساتھ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں لائٹ سے موڑ میں ایسے اور وہ بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ انٹریو میں آ رہے ہیں آپ پروفیشنل ہیں پروفیشنل کیریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جیسٹر بھی پروفیشنل ہونا چاہیے اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چیئر کے اندر کونفیڈنس کے ساتھ بیٹھیں آپ اتنا جیسٹر آپ کا ہو کہ آپ کا کونفیڈنس جیسٹر سے ہی پتا چل رہا ہو کہ آپ کونفیڈنس ہیں آپ نروس نہیں ہیں فرنکلی نروس آپ ہوں گے لیکن آپ اس نروسنس کو اپنے اوپر سوار نہ کیجئے تھوڑے ٹائم کے اندر آپ کی وہ نروسنس ختم ہو جائے گی جو اچھے پینلز ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ کو تھوڑا سا سیٹسفائی کرتے ہیں اسے پیسفل انوارمنٹ میں فرنکلی اسے بات سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا کونفیڈنس جو انیشیل فیئر ہے اس کو ریموو کرے اور کونفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ان ہو تو آپ اسی ٹائم سلوٹ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا کونفیڈنس گین کر لیں جو چیئرمن ہیں چیئرمن آف دا سیلیکشن بورڈ یا سیلیکشن کمیٹی آپ ان کا ویٹ کریں کیونکہ وہی انٹریو سٹارٹ کریں گے یا وہ کسی کو اشارہ کریں گے جو آپ سے جو ہے وہ کہے گا کہ جی اب آپ you can talk لیکن انٹریو کے لحاظ سے جو سب سے اہم اور سب سے پہلا question ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر question ہی یہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ please introduce yourself اب یہ question اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو present کرنا ہے میں کہتا ہوں market کرنا ہے تو اپنے آپ کو properly market کریں اس میں اس question کو میں اس لیے اہم سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس part کو اچھا کیا تو انٹریو کو آپ drive کریں گے کیونکہ جو information جو gestures آپ دیں گے پورا panel انہی gestures کو follow کرے گا اور آپ سے question کرے گا لیکن اگر آپ نے اس area کو weak چھوڑ دیا تو پھر panel dominant ہو جائے گا پھر panel آپ کو چلائے گا example میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ introduce myself and yourself تو میں کم اس کم پانچ سے دس منٹ بلکہ دس منٹ تک میں بولتا رہا ہوں گا اور i will keep on introducing myself اور اس میں اتنی information ہوگی کہ panel جو ہے وہ they have to listen me اور ultimately they will prepare questions out of that اب وہ questions اسی information میں سے بنائیں گے جو میں نے انہیں دی ہے that means i will be driving the interview تو اس کی بجائے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی تیاری کر لیں تو آپ اس part کو بہت اچھا کر سکتے ہیں تو introduce yourself میں سب سے پہلے اپنا background کہ آپ کہاں سے belong کرتے ہیں بہت چھوٹی سی information کہ i belong to فیصلہ بات یہ education کے بارے میں بات کریں education میں آپ bs سے start کریں bs, ms اور phd اور اگر post رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں اسی طرح سے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف بات کریں اور اس کے بعد آپ اگر آپ کے grades اچھے ہیں cg پہ اچھے ہیں آپ کے پاس gold medal ہے کوئی distinction ہے آپ اس کی بات کر سکتے ہیں جو education related ہے research کے بارے میں بات کریں اس کے بارے میں میں بتاؤں گا research میں کون کونسی چیزیں ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں یہ میں اگلی step میں آپ سے بات کرتا اپنے experience کے بارے میں بات کریں اگر آپ کا کوئی prior experience ہے تو آپ اس کے بارے میں بات کریں لیکن relevant experience کو focus کریں جو irrelevant experience ہے اس کو mention ضرور کریں لیکن slightly اس میں سے گزر جائیں اس کے بعد اپنے awards and honors آپ نے کوئی gold medal win کیا ہے آپ کو کوئی scholarship ملے ہیں آپ کو کوئی best presentation award ملے ہیں ایسی کوئی بھی چیز relevant جو academic یا research part میں سے ہے وہ اگر آپ کو ملی ہے تو آپ اس کو ضرور mention کریں اسے آپ strengthen ہوں گے اپنی strengths بتائیں slightly lightly 3-4 strengths بتا دیں اپنے possible contribution one two liner کہ اگر آپ کو select کیا جاتا ہے تو what kind of contribution you will make to the department of the university اس کو آپ لکھ لیں اس حساب سے بتا دیں hobbies کے بارے میں بات کریں اب یہ تو ہو گیا اس کا structure جو میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ کوئی الہامی نہیں ہے ناؤزباللہ یہ میری رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے آپ اس کو دیکھ لیں ایک سامپل کے طور پر آپ اس کو amendment کر لیں اب میری suggestion آپ سے یہ ہے کہ اس کو plan کریں اور اس کو لکھیں write it down اور اس کی practice کریں damn practice 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 جتنا strong یہ آپ کا area ہوگا introduce yourself والا اتنا ہی strong آپ interview میں چلیں گے اس میں دو ایک اور چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات وہ آپ سے کہتے ہیں کہ just a brief introduction بعض اوقات وہ کہتے ہیں introduce yourself اب آپ کے پاس دو قسم کے introduction تیار ہونے چاہیے ایک brief ہو جو quickly دو سے تین منٹ میں ختم ہو جائے اور ایک جو ہے وہ تھوڑا سا length ہی ہو جو اسے twice the time آپ cover کر سکے تو آپ دونوں model کو تیار کریں دونوں کو ہی ساتھ لے کے چلیں اور آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کے دماغ میں button ہے آپ کو کہتے ہیں brief تو brief على button کلک کے آپ start ہو گیا اور یا introduce yourself تو آپ اس حساب سے ان کو چلا رہے ہیں اچھی communication skills کے ساتھ جائیں اور communication skills میں میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ start with English and with very good English English میں بھی proper English کی بات کروں گا اور proper English سے میری مراد یہ ہے کہ جو ہمارے علاقہ ہی لہجے ہیں جیسے ہو سکتا ہے کہ یقیناً آپ کو میرے لہجے میں اردو کے لہجے میں بھی پنجابی کا لہجہ شاید محسوس ہو رہا ہوگا تو یہ ہمارے لہجے ہیں اسی طرح سے ہمارے جو لہجے ہیں سندھی ہے بلوچی ہے سرائکی ہے پنجابی ہے یہ ہمارے انگلیش میں بھی یہ لہجے آ رہے ہوتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ انگلیش کی اتنی اچھی پریکٹس کریں کیونکہ بینگ ایک فکیلیٹی میمبر آپ کا انٹرنیشنل ایکسپویر رہے گا کانفرنسز ہوں گی سیمینارز ہوں گے آپ لیکچرز دیں گے آپ کلاس پڑھائیں گے آپ انٹریویوز دیں گے انٹریویوز لیں گے تو اس کو جتنا پریکٹس کر سکتے ہیں اتنا پریکٹس کریں اور انٹردیوز ہوں اس کے بعد ریسرچ کا پارٹ ہے جو میں کور کرنا چاہتا ہوں کہ ریسرچ ریلیٹڈ آپ کے ساتھ کیسے قویسٹنز ہو سکتے ہیں ریسرچ اچھیومنٹس میں سے یہ پارٹ آپ اپنے انٹردیوز یورسیلف میں بھی لے کے جائیں گے کہ how many publications you have with impact factor next thing is you must mention your cumulative impact factor cumulative impact factor ہے کہ your total impact factor یہاں impact factor کے ساتھ ایک اور چیز کو ذہن میں رکھیں کہ fake impact factor کے بارے میں بات نہ کریں پہلے بھی شاید میں نے بات کی ہے کہ کچھ جنرلز ایسے ہیں جو predatory جنرلز ہیں یعنی وہ خود ساختہ جنرل ہیں international جنرل of education science engineering technology management اب یہ جنرلز ایسے ہیں جو multi disciplinary ہیں اور عمومی طور پہ دبائی ابو زابی یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افریقہ اس طرح کے جنگوں سے یہ ایسے جنرلز جو ہیں وہ publish ہوتے ہیں اور انہوں نے خود ساختہ ایسا یہ special impact factor بھی الارٹ کیا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں آپ بالکل بھی اپنی سی وی میں اپنے انٹریو میں نہ لے کے جائیں کیونکہ جو پینل ہے وہ آپ سے زیادہ لرنرڈ ہے انہیں ان ساری چیزوں کا پتہ ہے اور انہیں predatory جنرل کا بھی پتہ ہے تو اگر آپ ایسی information لے کے جائیں گے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے فائدے کی جگہ آپ کو نقصان ہو جائے گا آپ ایسی سار جو less important چیزیں انہیں remove کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ اسی میں آپ یہ دیتا ہوں کہ یہ کیسے negatively influence کرتا ہے ہمارے پاس interview میں ایک صاحب آئے وہ attribution یا achievements میں بتایا کہ i am proud to inform you that my publication has been accepted in reputed journal with an impact factor 8 اب یہ ڈریکٹر ہو رہے کہ i was stunned مجھے انٹریس تھا گے اگر ایسا candidate ملتا ہے تو why should we leave him لیکن جب میں نے ان سے جنرل کا نام پوچھا تو میں مجھے پیپر ہے تو دکھائیں انہوں نے acceptance letter مجھے دکھایا believe me کہ ورڈ کا document تھا جس میں لکھا ہوا تھا ان کا نام انکہ یونیورسٹی کا نام مبارک بات یہ جنرل ہے اور اس کا impact factor یہ ہے اور نیچے سائن بھی ہوئے تھے پرابلی انہوں نے payment کی تھی جس کے انہیں acceptance بھی لی تھی لیکن open access journal جو ہیں وہ payment لیتے ہیں لیکن جب میں نے اسے سرچ کیا تو وہ ایک fake journal فیک تو نہیں predatory journal تھا جو پیسے لیتے ہیں پیپر چھاپتے ہیں اور انہوں نے خود ساختہ special impact factor 8 تھا اس کا کوئی بھی جو main Thomas کا database ہے اس میں آپ اس کو correlate کریں کہ آپ کے cumulative impact factor کا benefit کیا ہوگا یونیورسٹی کو جو ہم نے contribution کی بات کی تھی آگے بھی بات کریں تو اس کو آپ اس چیز کے اندر ایڈ کریں اب آپ انہیں یہ بتائیں کہ جو آپ کا cumulative impact factor ہے وہ کیسے یونیورسٹی اور department کو فائدہ دے سکتا ہے اس میں سادہ چی بات یہ ہے کہ جیسے engineering کے case میں اگر آپ engineer ہیں اور آپ impact factor 50 سے زیادہ ہے تو آپ کو اس میں 20 million تک research projects ہوئے وہ آپ HCC سے لے سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک achievement ہے آپ university کو بہت زیادہ contribute کر سکتے ہیں اس case میں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو correlate کریں اپنے cumulative impact factor کو اس طرح کی فنڈنگ agency سے correlate کریں کہ آپ اتنا project لے لہ سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی vibes ہیں اچھا impression جو آپ university کو دے سکتے ہیں آپ نے book chapters لکھے ہیں انہیں mention کریں conferences میں گئے ہیں انہیں mention کریں اور patents ہیں آپ ان کی بات کریں تو یہ ہو گیا آپ کا research contribution اسی طرح سے آپ کو explain کرنا ہے when you will introduce yourself میں نے research skip کر دیا تھا اس کی explanation یہاں پہ دے دیا اچھا اب ایک اور چیز کچھ candidates ہمارے پاس ہاتے ہیں سپیچلی چائنہ سے ملائشیا سے یا کوریا سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 20 پیپرز دور میرے پی ایش ڈی دی لیکن اب اس میں ہم cross questioning ان سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میرا پیپرز 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 پیپر 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 یہ سٹوری آپ کو نقصان دے گی اب اسی سٹوری کو uncode کرنے کے لیے ہم آپ سے پیپر اگلا question یہ پوچھتے ہیں کہ what is the impact of your research we know you have so many number of publications but what is the real impact of your research اب یہاں پہ آکے وہ candidates چوک ہو جاتے ہیں یا امائی شاہین شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ جو research کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امپیکٹ کیا ہے آپ کی basic research ہے تب بھی آپ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس research کو further advancement of the field کیسے لے کے چلیں گے یہیں سے ایک اور سوال آتا ہے اور وہ ہے novelty کا جو لوگ جنہوں نے paper publish paper in a good journal تو اس چیز کو avoid کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں پتا ہونے چاہیے ہیں کہ what is the real impact of your research such papers are something but research impact is also something really good and solid تو اس کے لیے ایک حل یہ ہے کہ آپ اپنی ریسرچ سٹیٹمنٹ بنائیں گوگل کریں کہ what is بھی سیلیکشن پینل کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد question ہے what can you contribute to department and university یہ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی ایک چیز تو میں نے ابھی آپ سے کر دی کہ cumulative impact factor کی بیس پہ آپ کتنی funding HGC سے win کر سکتے ہیں this is a likelihood you will apply لیکن آپ apply بھی تو تب ہی کریں گے when you are eligible تو آپ اس کو correlate کریں کہ میرا اتنا impact factor ہے اور میں اتنی grant لا سکتا ہوں یہاں بھی ایک اور weakness جو میں نے candidates میں note کی تھی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ PhD candidates تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ HEC کے الابہ کون سی funding agency ہے اور HEC میں بھی research programs کون کون سے جہاں وہ apply کر سکتے ہیں اللہ کے بندے آپ PhD کر چکے ہیں فcality member بن na چاہتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کو HEC کے سارے research and development programs کا پتہ ہونا چاہیے جہاں آپ apply کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہی آپ کا contribution ہوگا to the department to the university اور یہ ہی آپ سے لیے PhD candidate کے طور پہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس local funding agencies کون سی ہیں HEC PSF PSF 5 6 program chila رہی ہے HEC گدست کے کریم program chila رہی ہے international میں twas 3 4 program آپ کو offer کر رہی ہے China پاک China PSF NSFC کر سکتے ہیں پاک Korea پی ڈی کو یہ ساری اپرچونیٹیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے پتہ ہوں گی تو پتہ ہوں گی تو آپ پینل کو بتائیں گے مجھے یہ پتہ ہے اگر آپ یہ ساری انفرمیشن پینل کے سامنے رکھ دیتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ ایک ایسا candidate who is already ahead of time اپرچونیٹیز تو یہ بہت سٹرونگ چیز ہے اس کو آپ ساتھ لے کے چلیں اور اس پہ ورک کریں اپنی پروفائل کے اندر اس کے بعد teaching ہے ریسرچ میں پھر بھی لوگ سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن فریش PhD اس ایریا میں بہت زیادہ ویگ ہوتے ہم نے کچھ candidates کے انٹرویو کیا اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری ریسرچ کے بارے میں بات کریں کیونکہ میں پی بات نہیں ہے آپ کو آنے بھی چاہیے کیونکہ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ میرے یہ سبجیکٹ ہیں تو پینل آپ کے سامنے اس سبجیکٹ میں سے questions رکھے گا اور پھر اگر آپ questions کو answer نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ there is some mismatch اسی طرح ان سبجیکٹ کی کچھ standard کوئی training نہیں ہے یہ ایک ایسا blank area ہے جس کو آپ کو fill کرنا چاہیے اور اس area کے لیے آپ online courses لے سکتے ہیں اور بہت online plate forms ہیں جہاں پہ آپ مختلف قسم کے training programs کر سکتے ہیں لیکن یہ investment آپ کے بہت کام آئے کی کیونکہ اگر آپ trained teacher ہیں تو آپ کے لیے panel کو satisfy کرنا بھی آسان ہے اور جیسے ہی آپ جاب میں آنگے آپ کے لئے پڑھانا بھی آسان ہے آپ اس چیز کو بھول جائیں گے آپ نے PhD کی ہوئی ہے تو ایسے نہیں ہوتا آپ کو training چاہیے اور یہ certificate ہمیں confidence دے گا کہ آپ اچھے teacher ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کوئی teaching experience ہے تو اسے ضرور mention کریں کیونکہ وہ بہت strong چیز ہے teaching skills میں کچھ skills ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر وہ نہیں سیکھی تو آپ انہیں سیکھیں ان کے forums بھی ہیں آپ پر سکلز آپ اپنے پینل کو بتا سکتے ہیں کہ جی آئی نو دیس سکلز میں نے یوٹیوب پہ یہ پڑھا ہے جیسے ہی آپ یوٹیوب کا نام لیں گے اور بتائیں کہ میں پڑھا ہے یا lecture اٹینڈ کیا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس جاب میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا انٹریسٹ ہے تو ہی آپ اس کو پرسو کر رہے ہیں اس میں teaching میں micro teaching skills سکھیں پیڈا گوڈجکل سکل سکھیں blooms taxonomy بہت بکنے والا material ہے آپ کی marketing لئے بہت اچھا ہے کیونکہ جو next phase ہے اور اب یہ وقی ایڈوکیشن میں بھی آ جائے گا وہ ہے آؤٹکم بیس لرننگ اور ایڈوکیشن اور اس کی ساری بیس بلوم taxonomy کے اوپر اور میں پٹیکل یہ question اپلیکنٹ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو بلوم taxonomy کا نہیں پتہ تو اب آپ نیٹ پہ جائیں گوگل کریں بلوم taxonomy کیا ہے چکین مانے دو سے تین آرٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو 50% 50 to 60% سمجھ آ جائے گی کہ یہ بلوم taxonomy ہے گیا پی ایچ ڈی کرنے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ now you can read anything میت کی ہے بیولوجی بھی پڑھ لیں گے بیولوجی بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی الحمدللہ آپ کے اندر وہ skills ہیں test تو کریں آخری چیز یہ ہے کہ اسی کی ایک strength آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی teaching statement prepare کریں گوگل میں search کریں کہ teaching statement کیا ہوتی ہے اس document کو کچھ نہیں کہ you are weak candidate ان کو identify کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی weakness کا پتہ ہے you can work on that weakness and you can improve yourself اور اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں پھر آپ اس یونیورسٹی میں کیوں انٹرسٹی ہیں آپ پوچھنے کیا پلان ہے اس پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تو ایسا کبھی ذکر بھی نہ کریں کہ میرے پاس پوچھنے 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 فیمیلز کے کیس میں ہم کچھ اور پوچھنس بھی کرتے ہیں ان کا مقصد ان کی پرسنل لائف کو کھنگال نہیں ہوتا بلکہ اپنی انڈرسٹیننگ اور یونیورسٹی نے بہرحال ایک اسلام آباد میں ہے تو پینل آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کیسے سروائیو کریں ملتان کے اندر اگر آپ میریڈ ہیں تو زاری بات ہے کہ آپ کے جو ہسمن ہیں کوئی جوب کرتے ہوں گے اگر ان کی جوب اسلام آباد میں ہے تو آپ ملتان میں کیسے سروائیو کریں گے تو یہ ایسے questions ہیں جو ہم ان سے پوچھتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بہتر decision کر سکیں اور بعض اگر انہی questions کی بیس پر ہم decision کرتے بھی ہیں کہ candidate بہت brilliant ہوتا ہے لیکن یہ variables ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایسا candidate چھوڑ کے چلا جائے گا تو پھر ہم ایسا decision نہیں لیتے رسک ایسا case میں ہوا بھی ہے کہ ہمارے پاس female colleague بہت excellent candidate تھی تو ہم نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ married ہیں بیٹا ہے میرا اگلا سوال ان سے یہ تھا کہ ایک سال کا بیٹا ہے تو آپ کیسے manage کریں گے تو باہر ہوتے ہیں تو ہم نے انہیں آفر کر دی کیونکہ ایکسیلنٹ candidate لیکن یقین میں کہ within one semester she has to withdraw her job just because of her son کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو manage نہیں کر رہی تھی یہ نیچرل چیزیں ہیں یہ influence کرتی ہیں ہمارے decision making کو بھی اور آپ کی choice کو اسلام آباد میں آپ یہاں ہیں آپ یہاں کیسے survive کریں گی تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی بیس پر ہم decision making کرتے ہیں اگر آپ married نہیں ہیں being female آپ شادی کریں گی کیونکہ آپ اگر شادی کرتی ہیں آپ job کے ساتھ ہی شادی کر لیتی ہیں پھر again pregnancy ہے بچے ہیں آپ کی life change ہونے والی ہے تو یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے career کو effect کرتی ہیں اور یونیورسٹی کو اس حساب سے decision making کرنے پڑتی ہے بہرحل یہ آپ کا natural right ہے to be married or kids family everything لیکن ان کو صرف اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ یونیورسٹی سیلری ہم انہیں آفر کرنے جاتا ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ question بھی ہوتا ہے تو ہم doubt میں آ جاتے ہیں کہ higher salary چھوڑ کے بندہ low salary پہ کیوں آئے گا تو پاتھ کرنے چاہیے کہ why you don't want to have that ایک اور question پی ایس ڈیز کے case میں اب یہ ہے اب تو خیر یہ سنیڈیو ہوگی آئی پی ایف پی والا کہ ہم انہیں ریگولر کی بجائے آئی پی ایف پی کی آفر دیتے تھے کہ آپ آئی پی 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 یہ ہے کہ انٹریو ہے پندرہ منٹ کا اس میں ہم کینڈیو کو جتنا بھی اچھا جج کرنا چاہے تو ہم کچھ غلطی کر سکتے ہیں تو یہ ایک سال کا کو ہماری سمجھ آجاتی ہے بین یونیورسٹی اور یونیورسٹی کو سمجھ آجاتی ہے کہ جی وہ کیسے ہم چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے تو بہت can have their own decision ایک اور چیز جو ہم نے نوٹ کی کچھ کی کیس میں کہ وہ سوچ جب تو قویق ایک کینڈیڈیٹ آئے ہمارے پاس انجیننگ میں تو انہوں نے جس دن وہ ہمارے پاس انٹریو دینے آئے اس سے دو فالو اپ کویسٹن یہ آیا کہ انہوں نے کہ ہوم ٹاؤن کے قریب آنا چاہتا تھا اب ان سے اگلا سوال یہ ہوا کہ اگر سید ایک مہینے بعد آپ کو ہوم ٹاؤن کوئی شیٹر ہو جائے اس وجہ سے ایسی چیزیں آپ کو مینج کرنے چاہیے اپنے انٹریو کے اندر کہ آپ ایسی کوئی بھی بات نہ کہیں جو نیگیٹیو ہو اور جس کا انفلوینس جو ہے وہ نیگیٹیو جائے جنرل جنرل اسیسمنٹ وہ کیا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں نورملی ساری جگہوں پہ نہیں نورملی ایجوکیشن کے بیس نمبر ہوتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے گریڈز کیا ہیں اور کس ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ سے آپ نے پڑھا ہے اس میں چائنہ سے جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں ان کی ڈگری پہ تھوڑ ایسا جو ہے جو اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں تو وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کی ایس رینکنگ میں ہوتی ہیں لیکن جو میڈل کراس یونیورسٹی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ان پہ سٹرونگ ڈیفنس لیتے ہیں لیکن پاکستان سے اگر کوئی کینڈیڈیٹ سے نرسٹ سے قائد آزم یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی سے یو ایف سے یا یو ایٹی سے آرہا ہے تو یہ اچھے ادارے ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے ورلڈ رینکنگ میں جو اچھی یونیورسٹی سے لوگ کر آتے ہیں تو ان کو بھی پریفر کیا جاتا ہے تو اب یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جب آپ اپنی اپنی یونیورسٹی کی رینکنگ کو بھی بتائیے کہ آپ کی یونیورسٹی جس کنٹری سے آپ کر کے آرہے ہیں اس میں کس رینکنگ میں پتہ چل جاتی ہیں اور جو آپ کا work experience ہے اس میں میں آپ بتائی کہ relevant teaching اور research experience کے بارے میں بات کریں جہاں deficiency ہے کوشش کریں سرٹیفیکیٹ سے آن لائن لرننگ سے اس ریفیشنسی کو فیل کریں کمیونکیشن میں اچھی انگلش بولیں میں اس بیعس میں نہیں جانا چاہتا کہ انگلش ہماری نیش نیش نہیں ہے اچھی انگلش بولیں آپ کو بولنی چاہیے as a scientist you must have good communication skills especially good fluency in English confidence اچھا ہونا چاہیے آپ کچھ candidates سامنے دیکھیں کہ ان کی آواز ہی نہیں نکلتی آواز ہے تو شیورنگ ہے بہت سلو بولیں یہ یہ ان کے confidence low level of confidence کو شو کرتا ہے ایسی کوئی چیز آپ نے نہیں کرنے ability to understand and explain ایسے candidates بھی آتے ہیں ہم ان سے کوئی سوال کرتے ہیں جواب کوئی آ رہا ہوتا ہے تو اس case میں بھی آپ نے اس چیز کو explain کرنا ہے کہ آپ کا جو ہے پریویس یعنی آپ کہ understanding کیا ہے اور آپ کیا explain کر رہے ہیں quality of voice matters a lot shivering نہیں ہونی چاہیے بہت انچا نہ بولیں confidence ہونا چاہیے solid words ہونے چاہیے اچھی پچھ ہونی چاہیے بہت انچا نہ نہ بولیں بہت low نہ بولیں medium sound ہو اور quality اچھی ہو یہ آپ کے confidence کو شو کرتی ہے اپنے experience بتارا ہوں کہ جتنے candidates اچھی voice کے ساتھ بولیں ان میں میں نے ہمیشہ interest شو کیا سارے panel انٹرسٹ شو کیا اور ان کو پھر ہم ڈگ اؤٹ کرتے گئے جو بہت ویک بول رہے تھے تو ان پہ ultimate question یہی آرہا تھا کہ جو پانچ دس بندوں کے پہ ٹھانگ رکھ تو نہیں بیٹھے یا آپ اپنے پٹاخے تو نہیں نکال رہے ایسے یہ تو نہیں کر رہے یا آپ ایسے تو نہیں کر رہے انٹریویو کے دوران یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم نے شروع کر دیں انشاءاللہ جیسے ہی موقع آئے گا تو you will be star candidate potential to contribute جو میں نے question بھی پوچھا تھا کہ آپ ادارہ بھی یہ جانا چاہتا ہے کہ آپ کو hire کرنے سے آپ کیا contribute کر سکیں گے سادہ سی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ آپ سیلری دیں گے تو سیلری کے بدلے انہیں کیا دیں گے تو یہ ساری چیز ہیں آپ کی achievements کیا ہیں expertise کیا ہیں skills کیا ہیں whether you will stay in the university for longer or not or whether you can bring money to the university in the form of research funding تو یہ ساری چیزیں پٹینشل to contribute میں آتی ہیں فائنل چیز ہے research آپ کے papers کیسے ہیں کیسے journals میں آپ نے publish کیا ہے آپ cumulative impact factor کتنا ہے whether you have patents or not کیا آپ کے پاس already projects ہیں or you have a potential to write down the projects تو یہ اگلی چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کمپیٹیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھے گا چائنہ میں اس وقت 18 سے 20 آزار لوگ پی ایچ کر رہے ہیں جو پاکستانی ہیں 18 سے 20 آزار نوکری پاکستان میں یونیورسٹی میں نہیں ہوتی اس لحاظ سے survival for the best best candidate جو ہے وہ ہی پینل میں یا یونیورسٹی میں جگہ بنا پائے گا یہ بھی established fact ہے کہ یہ جو ہم ہر وقت قسمت کا رونا دھونا جاری رکھتے ہیں اور blame game اور اس نے یہ کر دیا تو اس کی بجائے اپنے اوپر time invest کریں پیسہ invest کریں پیسہ invest نہیں کر سکتے آپ unimplied ہیں میں سمجھتا ہوں اس صورت میں کہتا یوٹیوب ہے آپ کے پاس آئی biology ہے سرچ تو کریں آئی بیالوجی کو تین free courses available ہیں اور آخری چیز یہ ہے کہ جو میرے لیکچر میں جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ میرا point of view ہے یہ hard science نہیں ہے یہ soft science situation to situation place to place اور man to man point of view میں difference ہوگا تو اس کو سمجھئے میں نے یہ presentation اس لئے بنائی ہے کہ جو young PhDs ہیں جو researchers ہیں ان کی help ہو سکے میری کوشش یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں کیونکہ آپ کامیاب ہوں گے تو پاکستان کامیاب ہوگا اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر ہو Thank you very much